دوسری چیز یہ کہ دونوں کا اس عمل کے لیے راضی ہونا ضروری ہے ہم اس طریقے لیے دونوں کا اس عمل کے لیے راضی ہونا ضروری یاد رکھی اس لیے کہ یہ کوئی ون سائیڈ معاملہ نہیں ہے اور مرد کے راضی ہونا یہ بالکل واضح ہوتا ہے لیکن عورت راضی ہے نہیں راضی ہے یہ واضح نہیں ہوتا ہے مرد اس عمل کے لیے راضی ہے وہ ظاہر ہے اس کے جسمانی کیفیت اور اس کا جسمانی کیفیت اس کی اشارہ کر دیتی ہے کہ مرد تو راضی ہے اس عمل کے لیے لیکن ظاہر سی بات ہے عورت کے اندر ایسی کوئی چیز نہیں ہے جس سے پتا چل سکے کہ اس عمل کے لئے وہ راضی ہے بات سمجھ رہے ہیں آپ میری تو ظاہر سی بات ہے دونوں کی رضا مندی ضرور ہے تو مرد راضی ہے عورت سمجھ سکتی ہیں لیکن عورت راضی ہے مرد سمجھ نہیں سکتا ہے ظاہر سی بات ہے جسمانی اعتبار سے تو اس کو اس معاملے میں تیار کرنا ہوں گا اس کو اس معاملے میں پوچھ سکتے ہیں آپ اس کو اس معاملے اس کی بھی حامی لے سکتے ہیں اور حامی اس کا ہاں ہر بار زبان سے بولنا نہیں ہے کچھ باتیں آپ سمجھ سکتے ہیں جس کا ہاں ہوتی ہے سمجھیں نا انسان کی آنکھوں کے اشارے جسمانی ہوا وجہ سے انسان سمجھ سکتا ہے کہ اس کا معنی ہاں ہے اس معاملے کے خواتین سے میری بلخصوص درخواست یا نصیحت جو ہوں گی وہ یہ ہے کہ بہت ساری عورتیں مرد تو راضی ہے اس عمل کے لیے پہلے دن کی بات اب ہم عام بات کر رہے ہیں تو یہ بات یاد رکھئے اور یہ ہمیشہ کے لیے عام اعتبار سے بھی اور اس دن کے لیے بھی خاص بھی نکاح کے اراد بھی اور اس کے بعد بھی کہ عورتیں جو ہے اپنی رضا مندی کا بھی اپنے شہر سے اظہار کرے اگر وہ یہ نہیں کرتی تو بہت ساری طلاق کی صرف یہ وجہ بنتی یاد رکھی کہ وہ کہتا کہ میری بیو میں سے کبھی راضی نہیں آج تک اس نے ایک بار ہی مجھ سے محبت کی بات نہیں کہی یا محبت کے لیے خود راضی نہیں ہوئی تو عورتوں کو بھی اس معاملے میں آگے حصہ لینا پڑے گا بڑھ کر چونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے اس میں صرف مرد شامل نہیں ہیں اگر عورت اپنا حصہ نہیں رکھیں گی تو مرد کے لیے معاف کرنا الفاظہ کا میرے سخت لگ رہے ہو لیکن سمجھیں اس بات کو مرد کے لیے صرف آپ کے کھلونا ہو جائیں گے اس کے علاوہ آپ کی کوئی حیثیت نہیں باقی رہیں گی حضرت الرسول کیا فرما رہے ہیں کہ تو اس کماری سے نکاح کرتا تو وہ تُس سے کھیلے اور تُس سے کھیلے دیکھیں الفاظ غور کیجئے حدیث کی دونوں کے لیے کہا یہ نے کہا کہ تُس سے کھیلے وہ تُس سے کھیلے اور تُس سے کھیلے تو یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کر رہے ہیں کہ اگر کماری ہوتی تو وہ تُس سے کھیلتی مطلب وہ ایک پارڈ بنتی اس گیم کا وہ اس کھیل کے اندر تیری حصے دار بنتی شریک بنتی تو یہ باتیں یہ بہائی اب دیکھیں بہت سی بار میں سمجھتا ہوں آپ شہر کے ساتھ کمارے میں رہ کے بھی آپ بہائی کا سوچیں گے تو میں سمجھتا ہوں آپ کوئی تخاظ باقی نہیں رہے یہاں بہائی اور حیائی کچھ نہیں ہیں آپ کا شہر ہے وہ یہ آپ کو سمجھنا پڑھیں گا تو یہاں عورتیں اپنی رضا مندی کا اظہار کریں جو مختلف طریقوں سے وہ کر سکتی یاد رکھی مختلف طریقوں سے کر سکتی جب یہ عورتیں اس میں لیک کر جاتی کمزور پڑ جاتی تو مرد کو ایسی عورتیں پسند آ جاتی جو اس طرف اشارے کرتی اور مائل کرتی جو بری عورتیں ہوتی ہیں جو فہائشائیں ہوتی ہیں وہ اپنی رضا مندی کا کنٹنیوز اظہار کرتے رہتی تو جب عورتیں ہیں جن کے لئے جائز اپنے شہر سے جو کام کرنا تو کیوں نہیں وہ اپنے اظہار کرتی کیوں نہیں بتا رہی ہو کیونکہ مرد ترازی ہے تیار ہے اس کے جسمانی کیفیت سے پتا جل جاتا ہے عورت تو کیسے پتا چلیں گے اب تک آپ نہیں بتائیں گے اور اس میں کوئی حیاء اور بہائی کا تخاظہ نہیں یاد رکھی آپ کی محبت اور الفد ہے اور اس کو کہیں گے محبت کی سب سے اونچائی یاد رکھیں جو میوہر بیوی کے بیچ میں ہوتی تو آپ بھی اپنی رضا مندی کا ضرور جو اپنے شہر سے اظہار کرے ٹھیک ہے ورنہ اکثر تلاقوں کی وجہ یہ بنتی ہے کہ شہر کا دعویٰ ہے کہ بیوی نے آج تک فلا نہیں کیا اور پھر وہ الزام لگاتا ہے اس کا سیکس کمزور ہے یا اس کی خوت باہ اس میں نہیں ہے اور فلا نہیں ہے تو وہ سب طرف کیوں جا رہے ہیں شریعت نے آپ کو بتا دیا رسول اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں اور ظاہر سی باتیں ہر چیز کھول کر ویرن کرنا ضرور نہیں کیا اتنا کافی نہیں تو اس سے کھیلے اور وہ تو اس سے کھیلے اتنا کافی نہیں ہے ہمارے لئے سمجھنا کیا اور وزاد چاہتے ہیں آپ پوری چیز کیا پورا پکچر دکھانا چاہتے ہیں کیا یہ بتائے تو ہم کو سمجھ میں آئیں گا نہیں اشارہ کافی ہوتا ہے اور مومن کے لئے تو اشارے بہت زیادہ کافی ہوتے اخل مند کو اشارہ کافی ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں میں کہا دھار مومن اخل مند ہوتا ہے اور اس کو اپنے نبی اور شریعت حادر زندگی کا اور حصہ جہاں ہم یہاں بی بی ہم اس طریقے کرنا چاہتے ہیں تو اب جمع کیسے کریں جمع سے مراد جمع الفاظ کہنا تو شرمگاہ کا جمع ہونا اور ملنا اس سے مراد ہے میرا یاد رکھی کہ انسان اس سے اب جمع کیسے کریں اس کے تعلق سے بہت ساری غلط فہمی ہوتی انشاءاللہ جو اس کے ازالے کرنے کوشش کروں گا اب انسان اپنی بی بی سے کیسے جمع کر سکتا ہے آئیے اللہ رب العزت کا جواب اپنی کتاب اس کی کتاب میں جس نے دیا اس سے ہم شروع کرتے ہیں اللہ رب العزت فرماتا ہے اور کہتا ہے سورہ بقرہ سورہ رمبر دو آیت نمت دو سو تیویس اور فرماتا ہے نیسا انہر سلکم فاتو حرساکم انہ شیعتم کہ اللہ فرماتا ہے اور کہتا ہے تمہاری عورتیں تمہارے لئے کھیتیاں ہیں اور تم جس طرح سے چاہو اپنے کھیتیوں میں آؤ تمہاری عورتیں تمہارے لئے کھیتیاں ہیں جیسا ایک کسان اپنے کھیتنے بیج دالتا ہے تاکہ اس سے فصلے نکلے تو تمہاری بیویا تمہاری اولادوں کی پیدا ہونے کی وجہ ہے نا اس کے وقت کیسا ہوں تو تم جو ہے اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ تم جو ہے پھر جہاں سے چاہو وہاں سے اپنے بیویاں میں داخل ہو ٹھیک اب اس کے تعلقے سے کیا واقع آتا ہے اس کے شائع نزول میں رکھ دیتا ہوں تو وہ پہلی بات بالکل انشاءاللہ عزیز جو آیا تھے وہ واضح ہو جائیں گے کلیر ہو جائیں گے آئیے جو ہے صحیح بخاری کی روایت ہے جابر رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں یہودی جو ہے یہ بات کا حد کرتے تھے کہ آدمی اگر اپنے بیوی سے شرمگاہ میں اگلے حصے میں جہاں سے اولاد پیدا ہوتی ہے ٹھیک ہے وہاں اگر ہم بستری پیچھے سے کھڑ رہ کر کرے پیچھے ہو کر کرے بیوی کے سمجھ رہا ہے بات کو کہ اپنے بیوی سے صحیح جگہ مطلب شرمگاہ کا اگلہ حصہ اس میں ہم بستری کرتا ہے جہاں سے اولاد پیدا ہوتی ہے لیکن پیچھے سے کھڑ رہ کر کرتا ہے تو اس سے اولاد بھینگی پیدا ہوتی ہے مطلب آنکھ ہے اس کی سکوین جس کو کہتے ہیں مطلب آنکھ ڈھلتی ہوئی دونوں آنکھ ڈھلتی ہوئی ہوتی بھینگا جس کو آن زبان میں کہتے ہیں بھینگا جس کو بھوتا ہے تو ویسا پیدا ہوتا ہے جب یہ بات صحابہ تک پہنچی تو صحابہ نے رسول اللہ سوال کے اللہ کے رسول یہودی کہتے ہیں کہ ایسا اگر کرنے سے بچہ بھینگا پیدا ہوتا ہے اسکوینٹ ہوتی اس کی آنکھیں ڈھلتی ہوئی ہوتی خراب ہوتی دونوں بیچ میں آ جاتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل کی جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما اور کہا آگے سے یا پیچھے سے مگر مخام پیدائش میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہا آگے سے یا پیچھے سے لیکن مخام پیدائش میں سمجھے رہا مطلب جہاں سے اولاد پیدا ہوتی ہے وہیں انسان کر سکتا ہے اس کے علاوہ کرنا حرام ہے انشاءاللہ اس کی تفصیلات آگے رکھوں گا کیا حرام ہے اس معاملے میں ٹھیک ہے تو چاہے انسان آگے سے ہو پیچھے سے ہو لیکن مقام پیداش میں آئیے دوسری روایت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہ ابو دعوت کی روایت آپ نے فرمایا تھوڑی طویل روایت ہے لیکن بہت ساری باتیں علم چیز میں آ رہے ہیں اس روایت کے اندار بالخصوص اس مسئلے کے تعلق سے وہ کہتے ہیں مدینہ میں انسار جو ہے یہودیوں کی اتباع کرتے تھے چونکہ انسار تو مشرک تھے ان کے باس کوئی عقیدہ نہیں تھا یہ تو لیکن اہل کتاب کو یہ بڑا اونچہ سمجھتے ہیں چونکہ وہ کتاب کے حامل لوگ تھے تو ہر چیز میں وہ یہودیوں کو فالو کرتے ہیں حتیٰ کہ یہودی اپنے بیویوں کو چت لٹاتے مطلب چہرہ اوپر عورت لیٹی ہے اور اس کے بعد ہم بستری کرتے تاکہ اس سے کیا ہوتا سطر کے لیے بھی اچھا ہے انسان جب مرد لیڈی آتا ہے عورت پہ تو پوری رک بھی جاتی ہے تو تہرت کے لیے بھی اچھا ہوتا ہے اور سطر پوشی کے لیے بھی خامو کا زیادہ سطر کھلتا نہیں ہے اچھا ہوتا ہے تو یہودی صرف اس پوزیشن کو اس طریقے کو حلال مانتے تھے چونکہ انسار رسول اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے اسلام سے پہلے ان کو دیکھتے تھے ان کو فالو کرتے تھے اس معاملے میں بھی یہودیوں کو فالو کرتے تھے یہودی بول رہے تو یہ اہل کتاب ہے ان کے پاس ایک دین دھرم تھا جو اللہ کی طرف سے آ تو لہٰذا ان کو فالو کرنا چاہیے تو وہ اس معاملے میں ان کی بھی اتباع کرتے تھے عبداللہ بن عباس رضی اللہ علیہ وسلم فرماتے لیکن ہم جو ہے جو مہاجر تھے ہم مکیے والے لوگ مکیے کے جو لوگ تھے وہ مختلف خصم سے اپنے بیویوں سے تعلقات خیم کرتے آگے سے پیچھے سے لٹا کر ہاتھوں پہ ان کو کھڑے کر کے مختلف چیزوں سے اور جنس کی جو ہے ہم بستری کی لذتیں اٹھایا کرتے تھے لیکن جب مہاجر مدینہ پہنچے اور انساریوں سے نکاح شروع کیا اور جب ایک مہاجر نے ایک انساریہ عورت سے نکاح کیا اور نکاح کرنے کے بعد جیسا ان کا طریقہ تھا کہ وہ مختلف انداز سے مختلف طریقوں سے صحیح جگہ ہم بستری کرتے شرمگاہ میں اگلے حصے میں کرتے جب اس نے ڈیمانڈ کیا اس شخص نے تو اس انساریہ نے کہا ہم تو صرف ایک طریقہ اپناتے اس عورت نے وہ بھی صحابیہ تھی وہ ہے چت لیٹنا اور تم اوپر سے رہو اس نے کہا ایسا کیوں ہم تو مختلف چیزیں کرتے ہیں جس کو عام زمانے بھرحال آسن کہتے ہیں لوگ بھرحال سمجھتے ہیں آسن کہتے ہیں اس کو شاید سنسلیت کے لفظ ہے یہ ہندی کے لفظ ہے بھرحال تو ہم تو مختلف کرتے ہیں تو انہوں نے کہا میں تو یہ کرنے نہیں دوں گی جھگڑا پڑ گیا اس نے کہا میں تو ایسی کروں اس نے کہا ہم آپ اسی طریقہ نہیں اور بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گئی اور پھر یہ آیت نازل ہو گئی تمہاری بیویاں تمہاری کھیتی ہے تم جہاں سے چاہو مطلب جو مہاجر کر رہے تھے صحیح کر رہے تھے مختلف پوزیشنز ہو سکتے ہیں لیکن اگلے حصے میں صرف پیدائش کے حصے میں انسان کر سکتا ہے تو یہ روایت میں بہت ساری باتیں آگئی اور بہت ساری باتوں کا جواز ہمیں مل گیا ہے آگے آئیے اب اس معاملے میں جو ہے انسان جمع جو کرے ہم بستری کرے تو لیٹ کر کر سکتا ہے لیٹنے میں جتنی پوزیشنز ہو سکتی وہ استعمال کر سکتا ہے شرد ایک ہی ہے وہاں انسان اپنے شرمگاہ کو داخل کرے اورت کی شرمگاہ میں جہاں سے اولاد پیدا ہوتی ہے ٹھیک ہے وہی ایک جگہ ہے دوسرا بیٹ کر کر سکتا ہے جتنی پوزیشنز ہو سکتی ہے اس کے لئے شریعت نے اس سے کوئی ممانیت کا اظہار نہیں کیا لیکن سب سے بہتین پوزیشن اولاد کی پیدائش میں اور اس میں سازگار ہونے میں وہی ہے جو عورت کو لٹا کر کر ہے اس لیے کہ اس میں سیدھا مرد کی شرمگاہ اوپر سے ہوتی ہے اور اولاد کی پیدائش کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں اس کے بعد بیٹ کر جتنی طریقے ہو سکتے ہیں جتنی پوزیشنز ہو سکتی ہیں جس میں میں جو بتا رہا ہوں بات آپ سمجھ رہے ہیں کہ شرمگاہ مرد کی عورت سے ملے اور سامنے کے حصے میں آپ کے لئے جائز ہیں اسی طرح کھڑے رہے کر جو کچھ ہو سکتا ہے اس میں کوئی ممانیت نہیں ہے کرہات ہو سکتی ہے ناپسندگی کی ہو سکتی ہے لیکن ممانیت کسی میں بھی نہیں ہے حرومت کسی میں بھی نہیں ہے بیٹ کر لیٹ کر کھڑے رہ کر کچھ بھی ہو سکتا ہے اب یہ بات کا ازالہ میں کر دو بہت سے لوگوں نے عجیب عجیب باتیں لکھ دی اللہ ان پر احم کرے جس کے وجہ سے امت خاموخہ ایسی مشکلات اور تکلیفوں میں دالا جو شریعت میں نہیں دی کہ کھڑے رہ کر کرے تو اولاد لنگڑی پیدا ہوتی ہے بیٹ کر کرے تو اولاد فلاں پیدا ہوتی ہے پیچھے سے کرے آج بھی میں کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی لڑکا بھینگا آ جاتا ہے جس کی آنکھیں اس کو انٹھو اس کی آنکھیں برابر نہ ہوں تو اور تک دوسرے کو دھکا دے کیا ہستی مجلس دین کے ماں آپ نے کیا کر رہے تھے دیکھو بچہ آج بھی میں کہہ رہا ہوں کیسی عجیب بات ہے شریعت کلیریفیکشن دے رہی ہے قرآنی آیتیں نازل ہو رہی ہے اس کے بعد بھی اب اخلوں کا کیا بھائی علم کی کمی ہی یہ سب چیزوں کی وجہ ہے لاعلمی جو نقصان پہنچاتی ہے وہ کوئی حتیار کوئی دشمن آپ کو جو نقصان نہیں پہنچائیں گے آپ کی اور ہماری لاعلمی اسلام کے تعلق سے نقصان پہنچاتی ہے بہرحال تو کوئی پوزیشن اختیار کر سکتے کوئی ممانیت کسی بھی پوزیشن کی ثابت نہیں ہے ٹھیک اسی طرح سیکنڈ چیز ہم اس طریقے اندر بیوی کو چومنا اور بوسا لینا جسم کے ہر حصے کو جائز ہے تمام آزو کو چومنا یا بوسا لینا آپ کے لئے جائز ہے اس کے مختلف طریقے ہو سکتے وہ تمام جائز ہے بوسا لینے کے مختلف طریقے ہو سکتے پورے جائز ہے انسان جو ہے مختلف سر پہ لیتا ہے پیشانی پہ لیتا ہے گال پہ لیتا ہے اور ہڑ پر لے سکتا ہے تمام جائز ہے اس کے علاج جسم پر لے سکتا ہے یہ جائز ہے تمام جسم پہ بوسا لینا اور چومنا جائز ہے اس کے بعد دوسری جو غلط فہمی ہوتی لوگ سوال کرتے ہیں وہ یہ ہے کیا میاں بیوی ایک دوسرے کے جسم کو تمام حصوں کو ہاتھ لگا سکتے ہیں تو ہاں میاں اور بیوی اپنے جسم کے تمام حصوں کو ہاتھ لگا سکتے ہیں انکلوڈنگ ملا کر اپنی شرمگا کا اگلا اور پشلا حصہ ہاتھ لگانے میں اجازت ہے اسی طرح میاں اور بیوی اپنے جسم کے تمام حصوں کو دیکھ سکتے ہیں کوئی ناج دیکھنا چاہے اس کا اپنا مسئلہ ہے اس کی اپنی طہرت میں اس کا عالی مقام ہے لیکن اس کی کوئی حرمت اور قرآت ثابت نہیں ہے یاد رکھی اس لئے کہ آپ سے سوال ہو اللہ رسول اللہ نے اپنے بیئیوں کا کیا دیکھے اور کیا نہ دیکھے تو کہا تم اپنے بیئیوں کا سب کچھ دیکھ سکتے اپنے بیئیوں کا جو چاہو سب کچھ تم دیکھ سکتے تو حدیث نے کھلی آپ کو اجازت دے رکھی چھونے کے معاملے میں تمام آزا اور دیکھنے کے معاملے میں تمام آزا یہ بات اس لئے کہہ رہا ہوں کہ بہت سے لوگوں نے پتا نہیں ایسی باتیں کہہ دی اللہ رحم کرے کہاں سے لائے مجھے نہیں پتا کہ اگر بیوی کی شنگا دیکھی تو اولاد بگڑی بھی پیدا ہوتی ہے ارے اللہ تو کیسے رسٹکشنز ہم دے رہے ہیں جو رسٹکشنز حریت کے نہیں ہیں مطلب سوچیں آپ کیسے کام نہیں کرتی کہ ایسے کیسے رسٹکشنز ہو سکتے ہیں لہٰذا اس بات کے تعلو سے لوگ بہت سوال کرتے ہیں میں نے اسے کلیریفیکشن پورا بہرحال سوال کے تعلو سے دے دیا دونوں ہی چیزیں دونوں چیزیں یاد رکھی چھونے کے معاملے میں اور دیکھنے کے معاملے میں میو اور بیو کمپلیٹ رائٹ ہے کمپلیٹ حق ہے جو چاہے اس معاملے میں کر سکتے ہیں اب آئیے اس معاملے میں ہم بستری منائی کی چیز سے ہے وہ بھی دیکھ لیں اور افضل کب اور کہاں اور کیسے ہے پیشے سے مطلب شرمگاہ کے پچھلے حصے مورد کے داخل ہونا حرام ہیں جس کو عام زمان میں کہیں گے پیخانے کی جگہ عورتوں کے جو شرمگاہ ہوتی ہے وہ مردوں کے مخابلے میں مختلف ہوتی اس معاملے میں کہ مرد کی شرمگاہ کا ایک ہی حصے سے پیشاب بھی نکلتا اور مری بھی نکلتا ہے لیکن عورتیں مختلف ہیں عورتوں کے پیشاب کی جگہ الگ ہوتی ہے اور شرمگاہ جہاں اولاد پیدا ہوتی وہ جگہ الگ ہوتی ہے اور پیخانی کی جگہ الگ ہوتی ہے تو مردوں میں دو ہی حصے ہیں جہاں سے نکلتا عورتوں میں تین ہوتے ہیں تو یاد رکھی مرد کے لئے عورت کی شرمگاہ کی علاوہ کوئی بھی عمل کرنا درست نہیں اور بالخصوص دبر کی تو حرمت شریعت ہے اتنی سخت ثابت کی مصند احمد کی روایت جو ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے جب مہاجرین انسار کے پاس مدینہ آئے تو ان کی عورتوں سے شادیاں رچائی مہاجر عورتوں کو زمین پر لٹا کر یا ان کے ہاتھ کو زمین پر رکھ کر گھٹنوں کے بل ان کو کر کر جمع کرتے تھے فائدہ اٹھاتے تھے مہاجرین میں سے ایک آدمی نے انسار کی ایک عورت سے نکاح کر لیا اور ارادہ کیا کہ وہ ویسے ہی کام کرے جیسا وہ ان کے پاس چلن تھا کرے تو اس نے انکار کر دی اور کہا جب تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے پوچھوں کیسے موچھ تو ام سلمہ رضی اللہ عنہ جو آپ کی عزوز بیوی تھی ان سے کہا کہ ذرا آپ رسول اللہ سے پوچھ دیجئے کہ یہ عمل کیا جائز ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی جو آیت نازل ہوئی تیسر بخرا کی میں نے پہلے لگ دی نیساوکم حرسلکم فاتو حرساکم انہ شیتم تمہاری بیویاں تمہاری کھیتی ہیں جہاں سے چاہو داخل ہو جاؤ آگے اللہ علیہ وسلم داخل ہونا پیخانی کی جگہ یا انال سکس جسو کہتے ہیں شریعت میں حرام ہیں اور اتنا سخت حرام ہیں کہ اس کی حرمت کے تعلق سے تینی حدیثیں رکھتا ہوں آپ کے سامنے پہلی حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ترمیزی اور ابن حبان کی روایت آپ نے فرمایا اور کہا اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کی طرف نہیں دیکھیں گا یا دیکھنا گوارہ نہیں کریں گا جو اپنے بیویوں سے دبر میں جمع کرتا تھا پیخانی کی جگہ جو ہے جمع کرتا تھا اس کے طرف دیکھنے والا نہیں اللہ کا نہیں دیکھنا مطلب اللہ کا رحم نہیں کرنا دوسری روایت ابودعوت کی روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ آدمی ملعون ہیں اللہ کے نزدیک لانتی ہے فرشتوں کے نزدیک لانتی ہے انسانوں کے نزدیک لانتی ہے جو فرماتے ہیں جو مہاش یعنی دبر میں عورت کے داخل ہو دوسری روایت تیسری روایت بہت سخت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نیسائی کی روایت آپ نے فرمایا جس آدمی نے حائزہ عورت سے ہم بستری کی جس آدمی نے اپنے بیوی سے دبر میں دخل کیا اور جس آدمی نے یا عورت نے جو ہے کسی کاہن کے پاس جایا نجومی کے پاس گیا اور اس کی بات کی تصدیق کیا یہ تو صحیح کہہ رہا ہے اس نے اس چیز کا انکار کیا جو محمد پر نازل ہوئی ہے مطلب وہ شریعت کا منکر ہے وہ کافر ہے اب لا علمی میں سمجھتا ہوں کتنے لوگ یہ گناہ کر چکے ہیں اپنی زندگی میں لوگوں کو لگتا ہے یہ تو کوئی باتیں نہیں روٹین آف لائف ہیں ٹھیک لا علمی کتنی خطرناک ہو سکتی سمجھ رہے ہیں کہ اس نے اس چیز کا انکار کیا جو محمد پر نازل ہوئی وہ منکر شریعت ہے وہ اسلام کا منکر آدمی ہے جو دبر میں داخل ہوتا ہے ہم کو معاملی لگتا ہے شریعت لیندر دیکھ بہت سنگین جرم تو علم بہت ضروری ہے ہر معاملے میں بہر یاد ٹھیک تو یہ تینوں روایت بہرحال اس چیز کی وضاحت کر رہی تھی کہ تحریم دبر ہیں اب آئیے کچھ بات